اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ غازی ارتگل ڈرامے کی مسلمانوں کے زندگی پر کیا اثرات ہیں دوستو جب سے یہ ڈراما چلنے لگا مسلمانوں کے ممالک میں بلخصوص وہ جو ارتگل اور ہندی سپیکر ممالک ہیں یا جو بنگلہ دیش ہیں افغانی ہیں وہاں پر اور انڈیا اور پاکستان میں تو اس نے بے پناہ شہرت پائی تب ہی وہاں پر بہت سارے لوگوں کے یہ تجزیے بھی آتے ہیں کہ اس ڈرامے کو نہ دیکھا جائے یا نہ چلائے جائے کیونکہ یہ ہمیں اکساتا ہے یا یہ ہمیں جنگ اور جہاد پر آمادہ کرتا ہے جبکہ اگر دوسری جانب دیکھیں تو اس ڈرامے نے مسلمانوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی اس ڈرامے نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا اس ڈرامے نے مسلمانوں کو ایک جذبہ اور جوش دیا اپنے حق کے لیے لڑنے کا اس ڈرامے نے بالخصوص ہمارے جو مسلمان ممالک کے رائٹرز تھے جیسے کہ لالی ووڈ جو کہ ہمارے پاکستان کا کافی عرصے سے پیچھے تھا لیکن اس کو بھی پروموشن ملنے کی اس کو بھی نئے نئے آئیڈیاز حاصل کرنے کے ان کو بھی نئے نئے طریقے اب نظر آنے لگے ہیں غازی ارتگل ڈراما جب سے چلنے شروع ہو گیا تو اس نے جز جز کنٹری میں اس کو چلایا گیا وہاں اس نے بے پناہ شہرت پائی دن رات اس کی ترقی آگے بڑھتی چلی گئی اور دن رات اس نے یوٹیوب سوشل میڈیا جہاں پر بھی پوسٹنگ کی جہاں پر بھی ویڈیو چلائے سارے سپر ہٹ اور وائرل بہت ہو گئے بہت وائرل ہونے کے بعد اب مغربی ممالک میں اس ڈرامے نے ایک خوف بھی بپا کیا ہوا ہے کہ کہیں اس ڈرامے کے مدد سے یا اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد مسلمان دوبارہ جوش میں نہ آ جائیں اور یہ ان پر چڑھا ہی نہ کرنے لگ جائیں تو یہاں پر بھی بہت سارے نیوز سننے میں آ رہے ہیں کہ کہیں اس ڈرامے کی وجہ سے مسلمان شہور میں واپس نہ آ جائیں اور مسلمان اس ڈرامے کے سبب اپنی اسٹریٹیجک پلیننگ بنانا شروع کر دیں اور لانگ رن میں یہ کہیں ہمیں فیس کرنے کے وجہے ہمیں ڈیفیٹ یا ہمیں بیٹ کر کے آگے نہ نکل جائیں تو ان کی فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈیفیٹ نہ کرے کوئی ہمیں یعنی خراب ہماری جو ٹیکنیکل صورتحال ہے یا معاشی صورتحال ہے یا ایکنومیکلی صورتحال ہے یا جس بھی انگل سے وہ کبھی بھی ڈیفیوز یا ڈیفیٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے غازی ارتگل کے ہر سیزن نے بے پناہ شہرت پائی اور بے پناہ آئیڈیاز دیئے جیسے کہ آنے والے دنوں میں اب کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے سانگز ایسے ریلیز ہو رہے ہیں بہت سارے بیلوزگار تھے جو ان کو یعنی غازی ارتگل کی وجہ سے یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا کے ایریاز میں بہت سارے کامیابیاں ملے یعنی غازی ارتگل مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ایک سبب بن کے آیا کامیابی کا ایک ریزن بن کے آیا اور غازی ارتگل سے نہ جانے کتنے ہی مسلمان کتنے ہی ہمارے پاکستانی بیسسٹرز اور برادرز تھے جو کہ بیلوزگار تھے انہوں نے یوٹیوب پہ اپنا کیریئر بنا لیا اور ان چھ سات مہنوں میں انہوں نے اپنی ارننگ بھی سٹارٹ کی اور ان کرونا جیسے وبا سے اب وہ گھر بیٹھے اپنی کچھ ارننگ بھی لے رہے ہیں تو دوستوں اس ڈرامے کو چلانے کا جو عمران خان کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر پاکستانیوں کے اندر ایک شہور لائے جائے اپنے حق کے خلاف لڑنے کا اپنے شہوری طور پر اور اپنے کانشسنس مائنڈ سے فیصلہ لیں اور اپنے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے اردگرد اپنے ماحول اور اپنے تعلقات کو برقرار رکھا جائے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانا جائے اور اسی جذبے کے ساتھ آگے کام کیا جائے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نولیج وائلڈ کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے فیملی والوں کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ